نحمد و نسلم و نسلم على رسوله النبی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منهم زہرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا صدق اللہ مولانا العظیم علماء کرام خطباء عظام محبین متوسلین منتصبین معزز خواتین و حضرات رفاقاء و بستگان اہد داران اور بالخصوص آج کی یہ خوبصورت تقریب جو بسلسلہ محانہ مجلس ختم الصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا و مرشدنا شیخ طاہر علاو دین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہو کے بتیسویں عرص مبارک کی مناسبت سے منقد ہونے والی اس مبارک محفل میں تقریب میں مجلس میں تشریف فرما حضور پیر صاحب رضی اللہ تعالی عنہو کے وہ مریدین جو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور بالخصوص آج کی اس مجلس صلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرص مبارک کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے لاہور سے تشریف لانے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ رب العزت سب کی حاضری سب کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے آج کی اس خوبصورت محفل اور تقریب کی مناسبت سے جو آیت کریمہ میں نے بیتوفیق اللہ تعالی شروع میں تلاوت کی اس کی روشنی میں جو مضمون مجلس صلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور قدوة اولیاء رضی اللہ تعالی انہوں کے عرص مبارک کی مناسبت سے لینا چاہتے ہیں وہ ٹاپک یہ ہوگا کہ غنائے نفس کیا ہے اور شان بے نیازی اور کمال استغنا کیا ہے اللہ رب العزت نے یہ شان سب سے پہلے اپنے حبیب مقرم علیہ صلی اللہ ذات اقدس کو عطا کی اور آقا علیہ صلی اللہ کے اوصاف و کمالات اور اخلاق حسنہ کا حصہ بناتے ہوئے سورة تاہا کی ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب مقرم علیہ صلی اللہ آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت اور تعجب سے نہ دیکھا کریں وہ چیزیں جو ہم نے کافروں اور دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندوز ہونے کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے دے دی ہیں پھر فرمایا لِنَفْتِ نَهُمْ فِي محبوب ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی زیب و آرائش کی آرزی 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 عطا محبوب وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے اب یہ آیتِ کریمہ کے زیل میں امام ابن جریر اطبری اپنی تفسیر اطبری میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے زریعے آقا علیہ السلام یعنی اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کی امت کو یہ احکام عطا فرمائے بسیکلی یہ تعلیمات آقا علیہ السلام کی وساطت سے آقا علیہ السلام کی امت کو عطا کیے جا رہے ہیں اب امام تبری اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے محبوب اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے ہم آیا کہ میرے محبوب وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات سے مو پھیر چکے ہیں اور ان جیسے دیگر لوگ جو دنیوی زندگی کی آرائش میں آلائش میں زیبو زینت میں اور شادابی میں گم ہو گئے ہیں اللہ رب العزت نے اس لیے عطا کر رکھی ہے تاکہ وہ اس فتنے میں عزمائے جائیں اور پھر فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کی طرف مت دھیان دیا کریں کیونکہ ان کا مقدر دنیا ہے اور آپ کے لئے کچھ اور ہے پھر آگے امام تبری نے اس کے زیل میں مزید فرمایا فرمایا کہ محبوب لِنَفْتِنَهُمْ فِي ان کو تو ہم اس فتنے میں مبتلا کریں جسے دنیا دی دنیا کی زیب و زینت میں مبتلا کر دیا سمجھ لیں انہیں اس فتنے میں بھی مبتلا کیا جائے دوسری طرح فرما لِنَخْتَبِرَهُمْ فِي مَا مَتْتَعْنَا هُمْ بِهِ مِنْ ذَالِكَ وَنَبْتَلِهِمْ وہ فرماتے ہیں امام تبری کہ اللہ رب العزت اس لیے مبتلا کر رہا ہے تاکہ انہیں اس زیب و زینت میں عزما سکے جو ہم نے اسے مہیا کر رکھی ہے فرما اور وہ فتنے میں مبتلا ہوں تاکہ انہیں فتنے میں عزما جا سکے دوسری طرف امام تبری فرماتے ہیں اس سے دوسری مراد یہ کہ محبوب دوسری طرف وہ جو رزق ہے جو آپ کے لئے عطا کیا ہے دوسرے لفظوں میں جو آپ کی نسبت سے جڑتے چلے جائیں گے ہم انہیں بھی عطا کرتے چلے جائیں گے جو دنیا سے نظر ہٹا کر صرف آخرت کی طرف مائل ہو جائیں گے تو وہ رزق کے دروازے ہم ان پر کھولتے چلے جائیں گے پھر یہاں فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے فَإِنَّ ذَالِكَ فَانِن زَائِلٌ وَغَرُورٌ وَخَدَ اُنْتَدْ مَحِلُ فرمایا کہ محبوب یعنی مراد یہ ہے کہ محبوب آپ ان دنیا داروں کو بتا دیں کہ جس عیش پرستی کو دنیا کی آلائش کو دنیا کی اٹریکشن کو جو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو فرمایا یہ تو فانی ہے یہ تو ختم ہونے والی ہے یہ تو مزمحل یعنی زائل ہونے والی ہے یہ غرور ہے یہ دھوکہ ہے یہ سب کچھ ختم ہونے والا پھر فرمایا کہ وہ جو آخرت کا ثواب ہے جو عجر ہے جو آپ کے لئے چھپا کے رکھا ہے اور آپ کی کملی مبارک کے سائے میں جڑ کر رہنے والوں کے لئے بچا کے رکھا ہے اب یہاں پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ہو اس آیت کریمہ کے تحت اللہ رب العزت نے جو دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا اور وما فی ہا کے ساتھ جوڑا تو ان کے لئے فتنہ مقدر ہے اور جن کے لئے اللہ رب العزت نے فرما ابو ان سے نظر ہٹا لیا کریں دھیان مت کیا کریں اور متعجب ہو کر ان کی دنیا کو مت دیکھا کریں ان کے لئے کیا ہیں فرمایا ان کے لئے اقمہ ہے ان کے لئے آخرت ہے ان کے لئے انعام ہے اکرام ہے اور خدا کی بارگاہ کی عطا اور خیران اب یہاں اسی موقع پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں آپ فرماتے ہیں اور امام احمد بن حنبل اپنی مسنت میں اسے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ سلام نے مجھ سے چند الفاظ کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے فرمایا فرمایا اے ابو حریرہ کہ مجھ سے ان کلمات کی تعلیم لے لو یا خود حاصل کر لو یا اس کو سکھا دو جو اس پہ عمل پیرا ہو سکے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے آقل سلام کی بارگاہ میں عرص اللہ میں حاضر ہوں مجھے فرمائیں کہ وہ کلمات کیا ہیں کہ میں یاد کر سکوں انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں اور عمل پیرا ہو سکوں آقل ساتھ سلام نے فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ اپنے دست اقدس میں لے لیا اور پھر چلتے چلتے آقل سلام مجھے فرما رہے تھے فرماتے ہیں وہ پانچ چیزیں مجھ سے سیکھ لو اور ان میں سے پہلی چیز یہ ہے فرما اتقل محار ما تکن اعبد الناس فرما حرام کردہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا کرو تا کہ تم عبادت گزار بن جاؤ تا کہ تم عبادت گزار بندہ بن جاؤ پھر فرما وردہ بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس ہم غنائے نفس کی طرف چل رہے ہیں فرما کہ اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا شروع کر دو اپنے حق میں اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر راضی رہنا شروع کر دو تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے یہ مسند احمد کی حدیث ہے فرمایا غنائے نفس کیا ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں فرمایا جو اللہ رب العزت نے رزق کی شکل میں جو تقسیم کی ہے جو عمل کی شکل میں تقسیم کی ہے جو جمال کی شکل میں کی ہے جو عامال کی شکل میں کی ہے جو معاملات کی شکل میں کی ہے اور جو جمال کی شکل میں کی ہے اور جو علم میں عمل میں برطری میں عظمت میں شرف میں جو اللہ نے تقسیم کی ہے اور اس تقسیم کے مطابق جو تمہیں نصیب ملا ہے اس نصیب پر تم راضی رہنا شروع کر دو آخر صاحب نے فرمایا تو تم اغن ناس تو سب سے غنی ترین بندے بن جاؤ اے ابو حریرہ وَاحْسِن الٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا اور پھر اپنے پروسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا سیکھ لو تاکہ مُؤْمِن بن جاؤ پھر فرمایا وَاحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِك تَكُن مُسْلِمًا فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کچھ لوگوں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو تو مسلم بھی بن جاؤ فرمایا مؤمن وہ ہے جو بروسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے فرمایا پیش آوگے تو سب سے بڑھ کر مؤمن بن جاؤ پھر فرمایا اگر لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کروگے جو اپنے لیے کرتے ہو تو فرمایا مسلمان بھی بن جاؤگے اور پھر فرمایا خدا کی تقسیم پہ راضی رہا کروگے تو پھر غناء نفس کے مالک بھی بن جاؤگے پھر مستغنی بھی ہو جاؤگے استغناء بھی مل جائے گا اور پھر فرمایا کہ پھر تم اپنے دل کے امیر بھی ہو جاؤگے پھر فرمایا فرمایا اور کسرت کے ساتھ مت ہسا کرو کیونکہ کسرت کے ساتھ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے آقل صلی اللہ نے چلتے چلتے پانچ نصیحتیں فرمایی فرمایا خود بھی سیکھ لو اور جو ان پر عمل کر سکے اسے بھی سکھاتے چلے جاؤ اس کے بعد فرمایا کہ یہاں دو چیزیں سمجھ آئیں ایک اللہ کی آتا پر کناعت کرنا سیکھ لو اور دوسرا جو رزق تمہارے لئے اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس پہ راضی رہنا سیکھ لو یہ دو چیزیں مل جائیں گی تو دل کا استغناہ اور دل کا غنا نصیب ہو جائے اب ترمزی شریف کی حدیث ہے اسی کی زیل میں ارز کر رہا ہوں آقل ساتھ و السلام نے ایک روز فرمایا جس کے رابی ہیں عبیداللہ بن محسن ختمی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک روز آقل ساتھ و السلام نے فرمایا من اصبح منکم اے صحابیوں تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی غنائے نفس کیا ہے جس نے اس حال میں صبح کی کہ آمنا فی سر بھی ہی کہ وہ اپنے گھر میں یا اپنے خاندان میں یا اپنے قبیلے میں پرعم تھا اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں خاندان میں اہل ایال میں پرعم تھا امن والا تھا معافن فی جسد ہی اور اس کا جسم تندرست تھا پھر فرمایا وَإِنْدَهُ كُوتُ يَوْمِهِ جب آنکھ کھولی تو پتا چلا پورے دن کی روزی بھی اس کے پاس تھی اب غور سے اس مضمون کو سمجھیں آنکھ کھولی پتا چلا کہ امن والے گھر میں تھا امن کے گہوارے میں تھا امن کی آغوش میں تھا امن والوں کے درمیان میں رہ 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 تھا اور پھر فرمایا کہ ہاں اس کا جسم بھی سلامت تھا اور پھر پورے دن کی روزی بھی اس کے پاس تھی فرمایا فَقَانَّ مَاحِزَتْ لَهُ الدنیا فرمایا وہ شخص یہ مقام پا گیا کہ گویا ساری دنیا سمیٹ کر اللہ نے اسے دے دی ہو بس اس سے بر کر استغنائے نفس اور کچھ نہیں ہوتا آقر صاحب اسلام نے فرمایا اگر اس پر کوئی راضی ہو گیا اس کیفیت پر کوئی راضی ہو گیا سمجھ لو کہ وہ بے نیاز ہو گیا اس کیفیت پر کوئی راضی ہو گیا سمجھ لو اسے استغناء نصیب ہو گیا اس کیفیت پر کوئی راضی ہو گیا سمجھ لو وہ دل کا امیر ہو گیا اس کی حسرت ختم ہو گئی اسی بات پر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اپنی امت کے فرما دیجئے آپ کو تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ سب کچھ تو آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سکھا رہا فرمایا محبوب بتا یہ رہا ہوں کہ دنیا والوں کے مال اور دولت کو دیکھ کر حسرت کی نگاہ سے مت دیکھا کرو اگر دیکھو کہ پر امن ہے امن والوں کی صحبت میں ہو اور سوال یہ پیدا ہوتا امن والے کون ہے اور صحبت کیا ہے فرمایا جن کو امان نصیب ہو گیا ہو دنیا میں اور آخرت میں وہ امن والے ہیں اور پھر امن وہی دے سکتا ہے جس کی دکان میں امن کا سودہ بھی ہو تو صوفیہ کون ہوتے ہیں کاملین کون ہوتے ہیں عطقیہ کون ہوتے ہیں عبرار کون ہوتے ہیں حضور غنس العظم وزی اللہ تعالی انہوں کے سلسلہ قادریہ سے جڑے ہوئے کون ہوتے ہیں کہ دنیا تماشے میں لگی ہو اور وہ اللہ والوں کے در پر ایک روٹی لے کر سکون سے بادشاہوں کی طرح سو رہے ہوں وہ غنی ہے کہ ادھر مال و دولت کے ڈھیر لگے ہو پر سکون نہ ہو ادھر جا ہو منصب کے ڈھیر لگے ہو مگر دل میں سکون نہ ہو ادھر مال بھی ہو پیسہ بھی ہو دنیا بھی ہو وہ مافی بھی ہو پھر اولاد بھی ہو پھر کاروبار بھی ہو پھر رزق کی کشادگی بھی ہو اور مال کی ریل پھیل بھی ہو مگر دل میں سکون اور چین نہ ہو اب یہ تو فرمایا یہ دل کا میں آگے ایک اور روایت بیان کرنے لگا ہوں سب کچھ ہو مگر امن نہ ہو تو وہ مستغنی نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو جسم تندرست نہ ہو تو مستغنی نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو اور ایک دن کی روزی ہو اور رہ ایسا رہا ہو جیسے بادشاہ وقت بنا دیا گیا ہو وہ مؤمن ہوتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے اور وہی حضور قدوة الاولیاء کی بارگاہ سے جڑ جائے تو سلسلہ قادریہ میں ان کا مرید حقیقی ہوتا ہے اب آگے میں اسی مضمون کی روایات ہی اور پھر اسی کے آثار آگے لے کر پھر حضور سینا غوث العظم رضی اللہ انہو کے واقعات بھی اسی کے زیل میں اور پھر حضور قدوة الاولیاء کی بارگاہ تک پہنچیں گے مضمون یہی ہے ہم تو یہی سمجھے کہ جو ہمیں نظر آئے وہ ہمارے شیخ تھے ہم نے اپنے شیخ کی بینیازی دیکھی ان کا صفاء قلب اور ان کا استغنا دیکھا تو ہم سمجھے کہ ہاں یہ سودہ انہیں وہاں سے ملا ہے جہاں سے ارادت رکھتے ہیں تو پھر حضور قدوة الاولیاء کی دکان میں ان کے بازار حسن میں گئے تو آج کے تاہر پر تو انہیں مستغنی کر دیا آج کے مجدد پر نگاہ ڈالی تو انہیں استغنا عطا کر دیا غنائے قلب عطا کر دیا فرمایا کہ اب یہ شیخ الاسلام ہوں گے یا مجدد ہوں گے یا فقی ہوں گے یا مفسر ہوں گے یا محدث ہوں گے یا دنیا میں ان کے علم کا دنکا بجے گا سب کچھ ہوں گے مگر تب بھی اسی بارگاہ کے غلام بن کے رہیں گے یہ علم کے بادشاہ ہوں گے یا علم کے شہنشاہ ہوں گے مگر جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا رہ ایسے رہے ہوں گے جیسے بادشاہ بھی نہیں رہتے اب آگے سیجنہ ابو حریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آقل ساتھ و السلام نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے یہ اسی کے زمن میں یہ تربیت گفتگو میں ارز کر رہا ہوں میں کوئی کلابے ملانے کی جسارت کرنے کے لیے نہیں آیا نہ ہم کر سکتے ہیں ہم کیا اور وہ شانے کیا ہم صرف سبق کے طور پر اپنی تربیت کے لیے کچھ روایات اور کچھ واقعات کا سہارہ لے رہے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اس بارگاہ میں توفے کے طور پر پیش کر سکیں سینا عوی حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں آقل ساتھ سلام نے فرمایا یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا یہی سبق ہے حضور قدوة الاولیاء کی بارگاہ عرص مبارک منانے کا فائدہ تب ہے کہ عرص مبارک کی آئین تو گھر لے جائیں ہم ساری زندگی عرص اور آراز مناتے رہے پر آئین کی سمجھ نہیں آئی کہ آئین کا مطلب کیا ہے مجھے صرف یاد دلائیے کہ میں بتاؤں گا عرص کی آئین کا مطلب کیا ہے وہ تھوڑی دیر بعد اس کا ذکر کریں گے اب سجید ابو حریر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انظرو الى من اصفلا من کم غناء قلب کیا ہے استغناء کیا ہے اور بنیازی کسے کہتے ہیں فرمایا اے میرے صحابیوں اس کی طرف دیکھو اس کی طرف دیکھو جو مال میں جمال میں اولاد میں منصب میں جاہو منصب اور مقام میں تم سے کم تر ہو صرف اسے دیکھا کرو جو مقام میں مرتبے میں عزت میں علم میں جمال میں مقام میں تم سے کم ہو اسے دیکھا کرو یا رسول اللہ پھر کسے نہ دیکھا کریں فرمایا وَلَا تَنزُرُوا اِلَا مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ جو مال میں جو جاہ میں جو جمال میں جو زینت میں علائش میں عرائش میں اور زیب و زینت میں دنیا میں تم سے فوقیت رکھتا ہو اسے مت دیکھو جو تم سے کم تر ہے اسے دیکھا کرو کسی صحابی نے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ کیوں دیکھا کریں تاکہ جس کے پاس علم عمل جمال زینت اور عصائش تم سے کم ہے جب تم اسے دیکھو گے تو جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس طرف نظر پڑے گی تو شاکر ہو جاؤ گے اگر اپنے صرف بڑھتر کو دیکھو گے اپنے صرف آلہ اور افضل کو دیکھو گے تو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہو گے تو شکر گزاری کبھی نہیں پیدا ہوگی میں ایک واقعہ ارز کر دیتا ہوں یہاں سے آپ اس سبجیک کو سمجھ لیں گے شیخ سعادی الشیرازی رحمہ اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سفر کر رہا تھا جمعہ کا وقت تھا تو میں نماز جمعہ کی غر سے میں جام مسجد میں داخل ہو گیا اور اپنی جو جوتیاں تھی وہ میں نے باہر سڑھیوں پر رکھ دی جیسے آپ بھی رکھتے ہیں واپس آتے ہیں تو حضور داتا صاحب جوتی رکھی جوتی غائب ہوگی آپ دوسری کی جوتی پہن کر آگئے اب انہوں نے واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جوتیاں ہی غائب ہیں تو امام سعادی الشرازی فرماتے ہیں میں نے اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے مولا جو تیرے گھر حاضر ہو کر تیری نماز پڑے تو اس کے ساتھ یہ حال کرتا ہے کہ اس کی جوتیاں ہی غائب ہو جائیں فرماتے ہیں یہ سوچنے کی دیر تھی کہ اتنے میں سامنے دیکھا کہ بادشاہ وقت کا ولی اہد آ رہا ہے اور ارد گرد اس کے حصار ہے اس کے سیکیورٹی گارڈز کا اس کے عملے کا اس کے عمراء کا شہزادوں کا ایک جرمت ہے اور جرمت کے درمیان وقت کے بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے جب میں نے نظر جھکا کر دیکھی اس کے پاس سب کچھ ہے اور دس ہزار جوتے لینے کے وسائل بھی ہیں پر پہننے کے لیے پاؤں نہیں ہیں اسی وقت میں نے اپنے آپ کو جھرک دیا جنجور دیا میں خدا کے حضور گر گیا سجدہ ریز ہو گیا میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کیا ہوا میرے جوتے ہی چوڑی ہو گئے وہ جو بادشاہ کا بیٹا ہے کائنات کے جوتے خریدنے کی طاقت رکھتا ہے پر پاؤ نہیں اس لیے فرمایا کہ ہاں اس کو دیکھو جو ہر شہ میں تم پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اسی زمن میں پھر وہ فرماتے ہیں اور علامہ ابن حبان السحی میں اسے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز سیدنا ابو ذر غفاری نے فرماتے ہیں کہ میں آقل ساتھ سلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا آقل ساتھ سلام نے مجھے پکڑ لیا فرمایا پھر میں غناء کی بات کر رہا ہوں فرمایا اے ابو ذر کیا تم قسرت مال کو غناء سمجھتے ہو کسی کے پاس مال کی قسرت ہو جائے تو تم اس کو غناء سمجھتے ہو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے میں نے کہا نام یا رسول اللہ میں تو یہ ہی سمجھتا پھر آپ نے فرمایا فترا قلت المال ہوا الفقر فرمایا کیا تم قلت مال کو فقر سمجھتے ہو جب کسی کا مال کم ہو جائے اور مال قلیل ہو جائے اس میں قلت واقع ہو جائے کیا تم اسے فقیر سمجھتے ہو تو میں نے عرض کیا نام یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا انما الغناء غنال قلب فرمایا غناء یہ ہے جو دل کا غنی ہو جائے وہ اصل غناء ہے جو دل کا غنی ہو جائے وہ اصل امیر ہے فرما وال فقر فقر القلب اور جس کا دل فقیر ہو جائے وہ فقیر ہے جس کا دل امیر ہو جائے وہ امیر ہے وہ غنی ہے وہ مستقنی ہے اور ہم ان کی بارگاہ میں جڑے بیٹھے ہیں جو جب سے آئے ہیں تب سے غنی ہیں سائیکل تھی تو تب بھی غنی ہیں پیدل چلتے تھے تب بھی غنی ہیں کچھ بھی نہ تھا تب بھی غنی ہیں آج بھی ہے تو تب بھی غنی ہے اگر قلب کی کیفیت میں فرق آ جائے تو وہ فقیر ہے اور قلب ویسے رہے جیسے پہلے دن تھا تو وہ امیر بھی ہے وہ غنی بھی ہے اب آگے آقر سلام کے کچھ واقعات اور پھر حضور سینا واصل آز وزیل وزیل بارگاہ ہم میں چلیں گے انشاء اللہ امام احمد بن حمل نقل کرتے ہیں مات ایک حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ سلام خجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر تشریف فرما تھے آقا علیہ سلام تشریف فرما تھے اور وہ خجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی تھی سینا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے آپ کی نگاہ پڑی نظر آیا کہ آقا سلام کے نرم ملائم جسم اقدس پر اس چٹائی کے نشان نظر آ رہے ہیں آپ تڑپ گئے آپ سے رہا نہ گیا اب آقا سلام کی بارگاہ میں گئے عرص اللہ اگر اجازت ہو تو آپ کے لئے کوئی نرم بچھونا نہ لے آئیں تاکہ آپ کے جسم اتھر کو تکلیف نہ پہنچے آقا سلام نے سنا اور مسکرہ پڑے آقا سلام نے فرمایا اے عمر مالی ولی دنیا فرما اے عمر میرا آقا سلام کا غنائے قلب کیا ہے اے عمر بھئی میں کھجوروں کے پتوں سے بنے ہوئے بچھونے پہ بیٹھوں یا مالہ آلہ پر بیٹھوں یا اللہ کی طرف سے نرم گداز یا مخملی کسی لباس کو بچھا کر یا کپڑے کو بچھا کر اس پر بیٹھوں میرا تیری دنیا کی اسائشوں سے کیا تعلق ہے پھر فرمایا اے عمر ما مسلی و مسل الدنیا الا کا راکب سار فی یوم سائف فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار جیسی ہے جو سخت گرمی کے دن سفر کرتا رہا اور دنیا کی مثال اس سوار کی ماند ہے جو سخت گرمی کے دن سفر کرتا رہا فرمایا فست زل تحت شجارت ساعت من نہار فرمایا اور سستانے کی خاطر صرف دن کی ایک گھڑی تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے تلے آرام کرتا رہا میرا اس سے زیادہ تیری دنیا سے اور کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر سم راہ و تھوڑی دیر آرام کیا سستایا اس کے بعد اٹھا پھر اٹھا اور روانہ ہو گیا اور دنیا کو چھوڑ گیا فرمایا عمر اس سے زیادہ تیرے حبیب کو دنیا سے اور کوئی نہ لگاؤ ہے نہ تعلق ہے نہ وہ مگن ہے نہ مائل ہے نہ رجحان ہے مسلم شریف میں آتا ہے کہ امام صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا ساتھ و السلام کی بارگاہ میں کبھی بھی لفظ لا نہیں سنا سخاوت مصطفیٰ اور بے نیازی مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ ہم نے آقا ساتھ و السلام کی بارگاہ میں کبھی لفظ لا نہیں سنا جب بھی کوئی سائل آیا تو کچھ لے کر گیا خالی جھولی کوئی واپس نہیں گیا میں یہاں پر دو روایات آپ کے سامنے رکھوں گا اس سبجیکٹ کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایک بخاری شریف کی اور مسند احمد کی نصائی شریف کی ابن ماجا کی یہ روایت ہے اور جو حضرت سہل بن سعد نقل کرتے ہیں صحابی کیا بیان کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آقل صلی اللہ کا غنائے نفس یہ تھا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی سوال پیش کیا اور حضور نے لا کیا ہو جو عرض لے کر آیا وہ اپنی جھولی بھڑ کر ہی گیا اب یہاں پر ایک روایت یہ ہے راوی حضرت سحل بن سعد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آقل صلی اللہ بارگاہ میں بیٹھے تھے اچانک جاعت امرات الان نبی صلی اللہ صلی اللہ بی بردت ایک خاتون ایک خوبصورت شال یا چادر بنوا کر سلوا کر بڑی خوبصورت چادر آقل صلی اللہ فرمایا شملت منسوجت فیہا ہاشیت فرمایا صرف شال نہیں وہ اتنی خوبصورت شال تھی جس کے اردگد خوبصورت ہاشیے بنے ہوئے تھے وہ بنی ہوئی تھی اتنی خوبصورت تھی کہ اس جیسی چادر اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی اس کے بعد فرماتے ہیں فرماتے فقالت پھر وہ خاتون نے وہ چادر وہ شال آقل صلی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ارس کہ یا رسول اللہ اکسو کا حاضی ہی یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے پہن لیں زیب تن فرمال میں اس خوبصورت چادر کو آپ کے جسم اتھر پر میں دیکھنا چاہتی ہوں آقل اس وقت آقل صلی اللہ سلام کو چادر کی ضرورت تھی اور وہ خاتون چادر لے آئی پیش کر دی آقل صلی اللہ نے اسی وقت وہ چادر قبول فرمالی خوش ہو گئے اور زیب تن فرمالی سیدنا سہل فرماتے ہیں کہ اسی وقت ہم میں سے ایک اور صحابی فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاس نے وہ چادر دیکھی تو ان سے رہانہ گیا وہ آگے بڑے ارز کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کتنی خوبصورت یہ چادر ہے جو آپ نے زیب تن فرمائی ہے حضور یہ مجھے عطا کر وہ خاتون لائی ہے کہ حضور کو ضرورت ہے خوبصورت چادر ہے حضور ضرورت کے بغیر علیہ السلام تو کچھ نہیں لیتے تھے ضرورت ہے حضور نے پہن لی قبول فرما لی حضور خوش ہو گئے سینا سعد بن ابی وقاس سے رہا نہ گیا کہتے ہیں حضور یہ چادر تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے حضور مجھے عطا کر اسی وقت آقل صلی اللہ نے نعم کوئی ایسی بات نہیں آقل صلی اللہ نے چادر مبارک اتاری اور سینا سعد بن ابی وقاس کو عطا کر یہ ہے عطا جب آقل صلی اللہ تشریف لے گئے تو صحابہ کا بڑے پرشان ہوئے انہیں یہ ماجرہ اچھا نہ لگا انہیں کہا اے سعد تم سبر کر لیتے دیکھتے بات بھی درست ہے میری بات بھی درست ہے انہوں نے پوچھا حضرت سعد بن ابی وقاس آپ کی بات کیا فرمایا وہ چادر جس وقت حضور کے جس میں اتھر کو مس کر رہی تھی وہ لمحہ مجھ سے رہا نہ گیا میرے اندر دل نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی وقت ہے حضور درست ہے مگر وہ لجپال ہیں مجھے پتا ہے میں نے کہا حضور کیا بات ہے پھر اور چادر آ جائے گی مگر سعد بن ابی وقاس کو وہ لمحہ پسند آ گیا کہ آپ کے جسم اتھر کو اس چادر کا مس کرنا اتنا پسند آیا کہ میں نے ارادہ کر لیا حضور سے لے لوں اور جب مروں تو میرا کفن اسی سے بنے گا پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی اور پھر سیدنا سعد بن ابی وقاس کا جب وقت آیا تو ان کا کفن وہی چادر بنی اب دوسری طرف یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اسی کے زیل میں دوسرا واقعہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں حضور کی سخاوت کا یہ حال تھا آقی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کی وسط کا یہ حال تھا آقی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی کا یہ حال تھا دنیا سے بے رغبتی کا یہ حال تھا زہد فد دنیا کا یہ عالم تھا کہ حضور عمر کا بچہ آقی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ اے بچے تیرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے تیرا جسم ننگا ہے تو جا آقی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبی میں اور آقی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کو یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے کوئی کمیس آتا کر دیں تاکہ میں اپنا جسم ڈھام سکوں وہ بچہ اپنی ماں کا پیغام لے کے آقی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا جا کے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں نے کہا ہے کہ میرا بدن ننگا ہے میرے پاس کمیس نہیں تو آپ مجھے کوئی کمیس آتا کر دیں عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچے اس وقت میرے پاس مال غنیمت میں کوئی کمیس باقی بچا نہیں تو گھر چلا جا اپنی ماں سے کہہ دے کہ جیسے ہی میرے پاس کوئی کمیس آئے گا تمہیں بلوا کر عطا کر دوں وہ بچہ واپس چلا گئے اور اپنی والدہ کو یہ پیغام عقل صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ اس نے سنا دیا اس کی والدہ بھی سمجھ دار تھی وہ کہتی ہے میرے بچے پھر جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور عقل سلام سے عرض کو یا رسول اللہ اگر مال غنیمت میں کوئی کمیس نہیں بچا تو آپ کے بدن مبارک پر پی تو کمیس ہے یا رسول اللہ آپ کے بدن مبارک پر تو کمیس ہے وہ واپس آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کہتی ہے اگر آپ کے ریاست مدینہ کے خزانوں میں کمیس نہیں تو آپ کے جسم اتھر پر تو ہے آقل صلی اللہ اسی وقت گھر مبارک تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے جسم اتھر سے وہ کمیس اتار کر اس بچے کو بلوا کر عطا کر دیا فرمایا اے بچے تیرا نصیب ہے تجھے دے دیا اور جا اپنی ماں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اپنا کمیس اتار کر تجھے دے دی اس کے بعد صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ازان ہوئی امامت کا وقت آیا اقل صلی اللہ سلام اپنے درے دولت سے باہر تشریف نہ لا سکے امامت نہیں فرمائی پھر دوسری آزان کا وقت آیا ہوئے یا رسول اللہ ماجرہ کیا ہے فرمایا صحابی ماجرہ کیا ہونا ہے میرے پاس بھی ایک کمیس تھی جب اس بچے کی ماں کا پیغام سنا تو مجھ سے رہا نہ گیا میں نے اپنے بدن سے وہ کمیس اتار کر دے دی اور جب تک دوسری کمیس نہ آجائے میں اپنے بدن کو ڈھانپ نہ دوں اس وقت تک میں نہ نماز کے لئے باہر آ سکتا ہوں نہ باہر پڑھا سکتا حاضر محترم غینا نفس یہ تھا حضور کی سخاوت کا یہ عالم تھا یہ تھا آقل صلی اللہ کی دنیا سے بے نیازی بے رغبتی کا یہ عالم تھا اس ہوا کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان آپ کی بکڑیاں ہیں مجھے دے دیں وہ مال غنیمت میں آقل صلی اللہ سلام کا وہ حصہ تھا وہ اتنی بکڑیاں تھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ چڑھ رہی تھی اس نے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ وہ شخص اسی وقت فراج اپنی قوم کے پاس گیا اپنے علاقے میں گیا قبیلے کے پاس گیا کہتا ہے یا قوم اسلیمو کہتا ہے اے قوم والے اسلام لیاؤ انہیں پوچھا کیوں انہیں کہا وہ جو محمد ہیں ایسے غنی ہیں ایسے لجپال ہیں ایسے سخی ہیں وہ اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فقر کی فکر ہی نہیں ہوتی یہی تو انوار تھے تجلیات تھے جو آقر ساتھ و السلام نے اپنی امت کے اولیاء کو عطا کی یہی تو وہ بے نیازی تھی جو اپنی امت کے اکتب الکتاب کو عطا کی اغواص کو عطا کی اولیاء کو عطا کی کاملین کو عطا کی سالحین کو عطا کی اولیاء کو عطا کی اور ہر ولی ولی نہ ہو سکا جب تک وہ استغناہ کا مالک نہ تھا ہر ولی ولی نہ بن سکا جب تک وہ بنیازی اس کی زینت نہ بن سکی ہر ولی ولی نہ ہو سکا جب تک غناء قلب کا مالک نہ ہوا یہی فیض آکر ساتھ و السلام نے حضور غنس العظم رضی اللہ عنہ کا عطا کی اور حضور غنس العظم رضی اللہ عنہ اپنے دور میں غناء قلب کے بدر کمال تھے بنیازی کے بدر تمام تھے اب یہاں پر بڑا مشہور واقعہ ہے جو عبداللہ بن ابو العباس موسلی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک روز حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث سمدانی قطب ربانی اور سر رہن نورانی رضی اللہ تعالی انہو اپنے مدرسہ میں بغداد میں تشریف فرماتے فرماتے ہیں کہ اچانک وقت کا بادشاہ ابو مظفر یوسف المستنجد سونے کی اشرفیوں کی دس بڑی تھیلیاں لے کر حاضر ہو گئے وہ بیان کرتے ہیں ان کو اٹھانے والے دس اہلکار تھے جو ان تھیلوں کو تھیلیوں کو جو سونے کی اشرفیوں سے بڑی ہوئی تھی وہ لے کر حاضر ہو گئے اور آپ نے بڑے عدب سے آجزی سے حضور سیدنا غنسل آزم کی بارگاہ میں مستنجد باللہ وہ اشرفیاں پیش کرتا ہے آپ نے انکار کر دیا اس نے پھر پیش کرنے کی کوشش کی آپ نے انکار کر دیا پھر اس نے ارز کیا آپ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں لے لی اور دوسری تھیلی اپنے بائیں ہاتھ میں لے لی اور نچوڑی تو وہ خون بن کے بہنے لگا آپ نے فرمایا یا اب المظفر اما تستعی من اللہ تجھے خدا کا حیاء نہیں آتا کہ لوگوں کا خون نچوڑتا ہے اور ہمیں لا کر پیش کرتا ہے لوگوں کا خون نچوڑتا ہے ریایہ کا خون نچوڑ کر اور عبدالقادر کو آ کر پیش کرتا ہے پھر فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر مجھے تیری آکر ساتھ و السلام کے ساتھ جو نسبت ہے اس کا حیاء نہ ہوتا تو میں اس وقت تک نچوڑتا رہتا جب تک یہ خون ندی بن کر تیرے محل تک نہ پہنچا پھر حضور سیئینا درہم کی یا دینار کی دستار پہنی ہوئی ہے ایک فقیر آگیا میں حضور گونس العظم میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں کچھ نہیں آپ نے وہی دستار اتاری اور اس کو عطا کر اب وہاں پر معرخین لکھتے ہیں اور امام شتنوفی فرماتے ہیں بہجت الاسرار و معدن الانوار میں امام شتنوفی سیدنا غنس العظم رضی اللہ تعالی انہو کے بارگاہ میں ایک شخص سونا لے کر پیش ہوا آپ کا استغنائے قلب کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کوئی توفہ آتا تھا جب بھی کچھ پیش کیا جاتا تھا یا کوئی بادشاہ وقت خلعت پیش کرتا تھا لباس پیش کرتا تھا توفہ پیش کرتا تھا آپ کبھی اپنے دست اقدس سے اسے ٹچ ہی نہیں کرتے آپ خادم سے فرماتے کہ خادم جاؤ میرے مسلح کے نیچے رکھ دو پھر جب مسلح پر آپ تشریف فرما ہوتے تو خادم کو بولاتے فرماتے مسلح کے نیچے جتنا مال ہے اور جاؤ فلان نانبائی کو پی کر دو فلان سبزی والے کو پی کر دو فلان شخص کی حاجت پوری کر دو وہ مسلح اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور آپ کے عالم استغناء یہ تھا اور آپ کی غریب پڑوری کا عالم یہ تھا حضور صلی اللہ زبدت العثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی تلخیص جو بہجت الاسرار کی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ آپ کے سابزادے سب سے بڑے سابزادے شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے بابا جان حضور غنس العظم رضی اللہ انہوں کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوا کون فرماتے ہیں شیخ عبدالرزاق الگلانی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا جان کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوا فرماتے ہیں جب ہم بغداد شریف کے گرد و نوا میں واقع ایک شہر میں داخل ہوئے اس کا نام ہلا تھا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے بابا جان یعنی حضور سید عبدالقاد جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں کے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی کہ حضرت عبدالقاد جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں نے قیام فرمایا اور اپنے مریدین سے فرمایا کہ اس قصبے اور اس بستی میں کسی غریب ترین شخص کو ڈھونٹ ہے جس کے گھر کی نہ دیوار ہے نہ چھت ہے نہ کوئی کیفیت ہے وہ ہر شے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی آپ اس بڑے اور بڑیا کو آپ کی بارگاہ میں لے آئے کہتے ہیں حضور اس پورے علاقے اور بستی میں اس سے بڑھ کر غریب اور کوئی نہیں آپ نے فرمایا اسے کہو کہ آج رات ہم اس کے گھر میں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں پہلے پوچھا غریب ترین بندہ لاؤ حضور اس سے بڑھ کر غریب اور فقیر اس پوری بستی میں کوئی نہیں اس سے پوچھو کہ کیا یہ اجازت دیتا ہے کہ عبدالقادر آج رات اپنے مریدین کے ساتھ اس کے گھر میں ٹھہر جائیں وہ تو گر گیا کہتا ہے حضور قسمت پہ قربان کہ آپ اپنا قدم رنجہ فرمائیں مگر میری کٹیا اس قابل نہیں فرمایا اس قابل تو کرنے آیا ہوں جب آپ نے قیام فرمایا تو گرد و نواح کے عمراء آگئے گرد و نواح کے مشایخ آگئے علماء آگئے ان کا تانتہ تو ہماری مذبانی قبود نہ فرمائیں حضور ہمارے ساتھ تشریف لائیں ہمارے محلات میں ٹھہریں فرمایا نہیں اسی کٹیا میں ٹھہروں گا یہ ہے گناہ قلب اس کے بعد جب دیکھا کہ حضور قیام یہیں فرمائیں گے تو کوئی مرید آیا کوئی اونٹ پیش کر رہا ہے کوئی مویشی پیش کر رہا ہے کوئی بکڑیاں پیش کر رہا ہے اور کوئی انعام اور اکرام اور تحفے پیش کرتا جا رہا ہے وہ سب ڈھیر لگتے چلے گئے بھئی صبح تک مریدین آتے رہے جو جو بھی چیز پیش کرتے رہے اس کا ڈھیر لگتا رہا جب صبح ہوئی تحجد کا وقت ہوا حضور سیدنا غنس العظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریدو میں تو اپنے حق سے دسبردار ہوا میں نے کچھ نہیں لینا تمہاری مرضی فرمایا حضور جب آپ کچھ نہیں لے رہے ہم کیسے لے سکتے ہیں تو وہ سب کے سب اپنا حق چھوڑ کر چل پرے روانہ ہوئے جب روانہ ہوئے تو وہ مال بھی بڑے کا وہ اسباب بھی بڑے کے وہ معیشی بھی بڑے کے وہ سب کچھ اللہ نے قدم مبارک کے صدقے عطا کر آپ کے سابزادے عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ایک سال بعد مجھے وہاں سے گزرنا ہوا میں جب اس بستی سے گزرا تو رک گیا میں نے کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس بستی میں امیر ترین شخص کون ہے وہ اس بڑے کو لے آئے فرمایا آج اس بستی میں سب سے امیر ترین وہ ہی ہے جس کی کٹیا میں حضور غنس العظم نے قدم فرما اور یہی وہ استغنا تھا جو آپ نے آگے اپنے مریدوں میں منتقل کر دیا فرمایا آپ عبدالقادر جی لانی اگر وہ غنائے قلب کے مالک ہوں اور میرا مرید پرشان ہو رہا ہو تو یہ ججتہ نہیں ہے اس لیے فرمایا مریدی ہم وطب وشت وغنی وفعل ما تشا فال اسم آلی دنیا کو دیکھ کر میرے مرید تو کیا پرشان ہوتا ہے مرید سرشار ہو جا عشق الہی میں مہو ہو جا خوش ہو جا بے باق ہو جا اور خوشی کے مارے جو گیت چاہتا ہے گا کیونکہ وفعل ما نام ہی بڑا ہے فرمایا میں بھی مستغنی میرا مرید بھی مستغنی دنیا کے فکر اور فاقوں سے جدا ہو جا جب سے مریدی لا تخف واش فان نی عزوم قاتل ان اندل کے تعلی فرمایا کوئی دشمن آ جائے میرے مرید تو کیوں گھبراتا ہے تو غنس العظم کا مرید دشمن آ جائے میرے لئے چھوڑ دو کیونکہ میں تو میدان جنگ میں ان دشمن وں میرا قدم توقل بھی اس پر ہو گا اور میرا قدم رحمت بھی اس پر ہو گا اور میرا قدم عطا اور سخا بھی اس پر ہو گا اب ذرا آگے چلیے کہ پھر حضور غنس العظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اس دور کی اس تحریک کے لئے جو ہیرہ عطا کیا جو انمول موتی عطا کیا جو سچا موتی عطا کیا جو اپنا توفہ عطا کیا پتہ یہ چلا کہ جب وقت گزر جائے سائنس کہتی ہے جیسے جیسے نسل در نسل وقت گزرتا ہے ڈی این نے بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور اگر بعض اوقات اس کا اکس پہلی حضور سینا قدوة الاولیاء قدوة سالحین قدوة سالکین کیا تھے وہ پیکر اتم تھے وہ اکس اتم تھے وہ بدر کمال تھے وہ شہنشاہ ولایت تھے وہ سخاوت کے بھی امام تھے وہ عطا کے بھی امام تھے وہ توقل کے بھی امام تھے بنیازی کے بھی امام تھے وہ غناء کے بھی امام تھے کوئی آتا کچھ پیش کرتا فرمایا ہاں غنس پاک کا گنج جب ختم ہو جائے گا پھر آپ سے بھی لے لے اب حضور قدوة الاولیاء سے پہلے ایک بات کر دوں میں نے ایک لفظ بولا تھا آپ نے یاد نہیں دلایا مجھے خود الحمدلللہ یاد آگئے آئین کیا ہے آئین سے علی ہے آئین سے علی ہے عرص اسی کا کامیاب ہے جس کے سر کا تاج سینا علی کرم والا وجہ خود بن رہے ہوں گے میعا حضور قدوة الاولیاء پر کرم بھی سینا شیر خدا کا ہے ان کی جررت میں جھلک ان کی ہے ان کی قوت میں جھلک ان کی ہے ان کی پکار میں آتا ان کی ہے ان کی للکار میں چنگاری انہی کی ہے اب کیوں ہے سیدن علی کرم الا وجہ ہو استغنا کے بارے میں فرماتے ہیں وہ خود ہے ان کا کال نکل کر رہا ہوں پھر آگے حضور قدوة الاولیاء کی بارگاہ میں آئیں گے سیدن علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے ہم نے راضی ہو کر اسے قبول کر لیا وہ جس سے میں نے شروع کیا تھا اسی بات پہ آ رہا ردی نا بی قسمت الجبار فی نا جو کچھ ہمارے رب نے ہمارے لیے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے ہم نے راضی اور مطمئن ہو کر اسے قبول کر لیا لنا علم ولل جوح لی معل اور ہمارے لیے علم کی دولت ہے اور جاہلوں کے لیے دنیا کی دولت ہے سیئن علی کر رہا ملو واجب فرما ہمارے لیے علم کی دولت ہے اور جاہلوں کے لیے دنیا کی دولت ہے پھر فرمایا فَإِنَّ المَالَ يَفْنَ انْ قَرِيبٍ تمہیں پتا ہے کہ تیرے دنیا کا مال انْ قریب ختم اور فنا ہونے والا ہے وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لا يَزَالُ اور یہ جو علم کی دولت ہے یہ باقی رہنے والی ہے اس کو زوال ہی نہیں ہے اس لیے فرمایا تم نے نہیں سنا حضور قدوة الْعَوْلِيَ کتنی دفعہ کہ حضور غنس العظم یہی تو فرماتے تھے درست الْعِلْمَ حَتَّى سِرْتُ قُطْبًا نِلْتُ سَعْدَ مِن مَوْلَ الْمَوَالِ میں علم پڑھتے پڑھتے کتب کے درجے تک پہنچا یہ ساری برکتیں مولا الْمَوَالِ کی بارگاہ سے مجھے عطا ہوتی چلے گئی علم ختم نہیں ہوتا علم شرف دیتا ہے علم عزت دیتا ہے علم بے نیازی دیتا ہے علم استغنا دیتا ہے علم روب دیتا ہے انتہارت دیتا ہے اور علم چنگاری دیتا ہے علم جرہ دیتا ہے انقلابی بناتا ہے حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے بڑے بڑے نباس دیکھے بڑے بڑے شہنشاہ ولایت دیکھے بڑے بڑے فقی دیکھے بڑے بڑے مدرس دیکھے بڑے بڑے کشاف دیکھے بڑے بڑے علم کے سمندر دیکھے مگر خدا کی عزت کی قسم سب کچھ دیکھنے کے بعد جب حضور قدوط الاولیاء کو دیکھا وہ دنیا ایک طرف تھی یہ شہنشاہ ولایت ایک طرف پھر آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم کوئی سوال کائنات کا کوئی شخص کائنات کے کسی بھی جز کے متعلق آپ کی بارگاہ میں آ کر کرتا تھا آپ بس ہتھیلی ایسے کرتے تھے اور جواب دیتے چلے جاتے تھے کیوں ہائے ہائے کخرد اللہ تن اللہ حکم تسالی فرمایا میں یہ ساری دنیا ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے میں دیکھتا جاتا ہوں دنیا بتاتی چلی جاتی ہے حضور قدوط الاولیاء کی سخاوت وہی تھی جو حضور غانس پاک کی سخاوت تھی اور آپ کی وہی تھی جو آپ علیہ السلام کی آتا حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب آپ پاکستان تشریف لائے حضور قدوط الاولیاء عراق سے پاکستان تشریف لائے اور اس وقت آپ کوئٹا میں رہائش پذیر ہوئے اور پھر وہاں پر خداداد روڈ کوئٹا پر اپنی رہائش گاہ میں جب تشریف فرما ہوئے اس وقت فیلڈ مارشل مملکت تھے جب انہیں پتا چلا کہ بغداد شریف کے شہنشاہ یہاں آئے ہیں انہوں نے اپنے ایلچی کو اپنے معتمد خاص کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا فرمایا میں آپ کا استقبال کرتا ہوں میں اپنا سر میں اپنی آنکھیں وہ آپ کی بارگاہ میں بچھاتا ہوں میں آپ کو صرف اس لیے پیغام بھیج رہا ہوں کہ جو آپ کی ضرورت ہو مجھے بتا دیں تاکہ وہ میں پوری کر سکو یہ صدر مملکت ہے حضور جو آپ کی ضرورت ہو وہ مجھے فرما دیں تاکہ میں پوری کر سکو آپ نے جواب دیا ہم لکھو ہمارا جواب جواب یہ ہے ہم اللہ کا فقیر ہے اور اس کا خیرات بہت ہے ہمارے پاس جب اس کا خیرات ختم ہو جائے گا پھر تجھ سے مانگ لے گا یہ حضور قدوة الاولیاء تھے حضور قدوة الاولیاء کی بنیازی کا عالم یہ تھا کہ معتقدین مریدین جب آپ کی بارگاہ میں کتوف تہائی پیش آپ اسے ہاتھ نہیں لگاتے اسی وقت آپ کا خادم لیتا تھا اور جو دربار کا فنڈ تھا جس سے مریدین کی خدمت اور مہمان نوازی ہوتی تھی اس میں جمع کروا دیتا تھا حضور سیدی شایخ علیاء فرماتے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس مال میں سے ایک لکمہ بھی حضور پیر صاحب جلطان کے گھر مبارک گیا ہو پھر آپ کا دستر خان وہی تھا جو صاحبان غینا کا ہونا چاہیے جو دل کے غنی ہوتے ہیں وہ عمل کے غنی ہوتے ہیں وہ فکر کے غنی ہوتے ہیں وہ نظر کے غنی ہوتے ہیں وہ اپنے علم میں عمل میں فکر میں سوچ میں نظری میں ہر ہر انگل میں غنی ہو جاتے ہیں حضور سیدی شیخ علی اسلام فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آپ کے دسترخان پر گیا میں نے وہ وہ ڈشز آپ کے دسترخان پر کھائیں جو خدا کی عزت کی قسم اس سے پہلے نہ میں نے سنی تھی نہ دیکھی تھی اور نہ چکھی آپ گواہ ہیں فرماتے ایک روز آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور جب بھی کراچی حضور سیدی شاہ علی صاحب فرماتے ہیں جب بھی میں جاتا تھا تو میرا پورا شیڈیول حضور قدوة الاولیاء خود بنواتے تھے خود اپنے ہاتھ میں رکھتے اتنا پروگرام ہوگا اتنی تو کوئی مانی توجہ دیتی حضور قدوة الاولیاء کی جس طرح دیکھا آپ فرماتے پھر پوچھتے تھے کون مہمان آئے گا کس کو دعوت دی ہے اور پھر کتنا اجتماع ہوگا آپ کی رہائش کہا ہوگی اور فرما سب کچھ وہاں ہوگا مگر پروفیسر صاحب کا کھانا صرف ہمارے ہاں ہوگا اور آپ کا کھانا صرف اپنے دسترخان پہ لگواتے تھے پھر آپ فرماتے ہیں جتنے مہمان میرے ساتھ ہوتے تھے سیاسی سماجی فکری نظریات روحانی علمی وہ سب کو فرماتے تھے جو پروفیسر صاحب کے ساتھ آتا ہے اہلا وسہلا دسترخان سب کے لئے کھلا آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں کراچی سے جب روانہ ہوا تو سندھ کے نائب امیر کمر زمان شاہ سام کمر زمان شاہ جو اس وقت جو سید نوید کمر کے جو والد تھے وہ نائب امیر تحریک منحاج آئے ان کو بھی دعوت تھی جب حضور پیر صاحب کے جب دسترخان پر آ کر بیٹھے تو ظاہری بات دنیا پھرنے والے تھے تو پوچھا کہ حضور آپ نے کبھی کیوی آر کھایا ہے کیوی آر وہ ایک ایسی سمندر کی مچھلی کے انڈے ہوتے ہیں جو ہزاروں ڈالر میں بکھتے ہیں بہت مہنگا ہوتا ہے نایاب ہوتا ہے فلان سمندر میں ہوتا ہے حضور کبھی کھایا انہیں کیا پتا تھا میں کہاں بیٹھا ہوں حضور پیر صاحب نے یہ نہیں فرمایا کھایا ہے یہ نہیں کھایا فرمایا کہ اچھا کھانا چاہتا ہے جی حضور منگوا دیں آپ نے فرمایا شیر جا جاؤ اور کیوی آر کا مرتبان اٹھا کے لے آئے وہ اندر گئے اتنا بڑا مرتبان کیوی آر کا اٹھا کے لے آئے اور سامنے رکھا فرمایا کہ ہاں کمرو زمان شاہ کا پلیٹ بھرتے چلے جاؤ انہیں کہ کھلاو کھاؤ اور بچوں کے لیے بھی لے جاؤ سارا تمہارا یہ لجپال ہوتے ہیں یہ بے نیاز ہوتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک روز ترکی کا امبیسیڈر آپ کی بارگاہ میں آیا ترکی کا اور جب آپ کے پاس آیا تو آپ موج میں تھے آپ دستر خان پر جب لوگ بیٹھ جاتے تھے فرماتے کہ بھئی کوئی چیز کوئی خواہش ہو بتاؤ کیا کھانا چاہتے ہو کیا خواہش ہے اس کے وہ ٹرانسلیٹر نے اس کو انگلیش میں کہا کہ یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں بادشاہت بھی مانگ لو ترکی کی وہ بھی مل جائے گی اس نے کہ بادشاہت تو بعد میں مانگ گا ابھی ایک اور مسئلہ ہے میرا اس نے کہا جی وہ کیا مسئلہ ہے اس نے کہ ایک سال ہو گئے ہے وہ جو ہماری وائٹ چیز ہوتی ہے سفید پنیر وہ بڑی نایاب ہے مجھے پاکستان سے نہیں ملی تو میں تڑپ گیا ہوں وہ سونے پیسی سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرے نظر کیا مانگتا ہے ہمیں جی وہ وائٹ چیز لے دیں میں ترس گئی ہے میری زبان اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے تو آپ نے فرمایا اچھا آپ اندر تشریف لے گئے تین منٹ کے بعد آئے ہاتھ میں دو تھیلے اٹھائے ہوئے تھے گرم سفید پنیر کے فرمایا یہ لو کھاؤ پی اور بچوں کے لیے بھی دیں وہ احران ہوگا کہ this is impossible this is impossible بات یہ ہے جو ہمارے ہاں دنیا والوں کے ہاں impossible ہے وہ اللہ والوں کے ہاں وہ ہی تو possible ہے یہ پہچان ہے جو دنیا والوں کے ہاں impossible ہو جائے وہ اللہ والوں کے ہاں possible ہو جاتا ہے پھر اسی طرح حضور قدوة الاولیاء کی بے نیازی یہ تھی حضور شاکھ الاسلام فرماتے ہیں جب سفر کرتے تھے اپنا ٹکٹ خود پے کرتے تھے پھر لنڈن تشریف لے جاتے تھے وہاں ہوتل کا اپنا رنٹ یا کرایا خود ادا کرتے تھے پھر مہمانوں کو بلاتے تھے ریسٹورانٹ میں سب کا بل خود پے کرتے تھے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ لنڈن میں ریسٹورانٹ میں کولمبیا ہوتل تھا جو ہائٹ پارک کے سامنے کولمبیا ہوتل تھا وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنا بل خود پے کرتے تھے پھر ریسٹورانٹ میں تشریف لے گئے وہ نئے لوگ آئے اجنبی تھے انہیں آپ کی واقفیت نہ تھی انہوں نے اسرار کیا انہیں کہ حضور آپ تو ہمارے مہمان ہیں ہمیں بل ادا کرنے دے جب آپ نے سنا اسی وقت آپ نے ہاتھ ڈالا یہ غنائے نفس ہے کمی ہی نہیں سب کچھ ان کا ہے تو بات یہ ہے کہ یہی وہ غناء تھا جو حضور قدوة ال اولیاء نے اس تحریک کے بانی حضور شیخ الاسلام کو بھی تو عطا کی ایک روز حضور قدوة ال اولیاء نے پوچھا پروفیسر صاحب یہ آپ نے کیوں قسم کھایا ہے کہ آپ پیری مریدی نہیں کرے گا اور اپنی کتابوں کی رویلٹی نہیں کھائے گا یہ کیوں قسم کھایا ہے اب مرید کا شیخ کی بارگاہ کا عدب دیکھئے آپ نے اگر آپ کوئی ہوتے آج کے دور کے کوئی مرید ہوتے جو اللہ نہ کرے آج کے دور کے مرید ہوتے آپ دلیل پیش کرتے کہتے حضور یہ وجہ ہے علم میں کوئی کمی نہیں دلیل میں کوئی کمی نہیں تھی جہاں عدب کی جگہ ہو وہاں دلیل نہیں چلتی وہاں سر جھکانا پڑتا آپ نے عرض کیا کہ حضور غلطی ہو گئی فیصل کیوں قسم کھاتا ہے غلطی ہو گئی آپ اس قسم کو واپس لے لیں حضور محلط دے دیں پیر والی بات لوگ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی ایک خلافت ہمیں ایک ہزار خلافت دیتا مگر پروفیسر لیتا نہیں دوسری طرف پروفیسر صاحب لیتے نہیں دوسری طرف فرمایا کہ کیوں نہیں مجھے کوئی بندوبس کر لیں آپ کی بارگاہ میں ارز کر دوں گا پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے یہ جو میری قسم ہے اس کو جاری رہنے دیں پھر بندوبس کیا کہیں سے کرز اٹھایا پھر سارا بندوبس کیا اور کہیں پر انویسمنٹ کی اس کے بعد حضور پیر صاحب کی بارگاہ میں ارز کیا بات یہ ہے آج یہ تحریک یہ مشن اس میں ایک ہی تو روب ہے ہمارے قائد کا اور آپ کا اسے کہتے ہیں بینیازی خدا کی عزت کی قسم دو دن کے بعد سترہ جون آ رہا ہے اگر استغنائے قلب نہ ہوتا بینیازی نہ ہوتی تو یہ سترہ جون کو یہ قربانی کوئی نہ دیتا جنہوں نے قربانی دی انہیں کوئی خرید نہ سکا اب حضور شیخ الاسلام جو حضور قدوة الاولیاء کے قدموں کی خیرات کھا رہے ہیں انہیں خرید نہ تو دور کی بات سترہ جون کے شہداء کے لوہ حقین کو کوئی نہ خرید سکا یہ استغناء کا کیا عالم ہے پہلے ان کے استغناء تک کوئی نہ پہنچ سکا ہر کارکن بھی مستغنی ہو گیا ہر رفیق بھی مستغنی ہو گیا بے نیاز ہو گیا دنیا سے دل لگانے والے دنیا میں ظلیل ہو گئے اور دنیا سے دل جدا کرنے والے یہاں بھی عزیز ہیں وہاں بھی عزیز یہ منحاج القرآن ہے اور یہ منحاج القرآن کی نسبت ہے اور یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا انعام ہے ہم پر کہ وہ خود بھی مستغنی تھے ہمیں بھی مستغنی ہونا سکھا گئے اللہ رب العزت اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ان برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے بایت اللہ دل کو کھلا کرنے کی توفیق دل میں وسط پیدا کرنے کی توفیق اور پیکر سخاوت بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مشن اور حضور قدوة الاولیاء کی بارگاہ کا خادم غلام اور سچا اور سچا نوکر بننے کی توفیق عطا فرمائے